موسیقی وہ نگینہ چاندنی جیسی شری دیوی چلے گئی نبسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں شری دیوی کے اس خبر پر آج بولی وڈ صدمے میں ہیں صدمے میں تو وہ تمام سینما پریمی بھی ہیں جنہوں نے روپلے پردے پر شری دیوی کا جادو دیکھا ہے انہیں پسند کیا ہے ان کے پرشنسک ہیں ان کے فینس اسی اور نبے کے دشک میں اپنے سٹارڈم سے کروڑوں دلوں پر دھاک جمانے والے شری دیوی کی اچانک موت کے خبر ان کے کروڑوں چاہنے والوں کو حیران کر گئی پریشان کر گئی دکھی کر گئی اپنے بھانجے کی شادی میں دوبائی گئی شری دیوی کی بیتی رات ہارٹ اٹیک ہونے سے برتی ہو گئی محض اپنے بھانجے موہیت ماروہ کی شادی میں شری دیوی شری دیوی جی کا یہ خبر سنکر بہت شاک لگا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تک کسی کے لئے بھی ہم کبھی سوچیں گے بھی نہیں ایسا شری دیوی کو ہندی فلموں کا پہلا ویمل سوپر سیار بھی کہا جاتا ہے جس دور میں نائک لیڈ رول میں ہو پہلا تو مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میں ایسا لگا کوئی پرانک کھیل رہا ہے یا کوئی ایسا ڈیتھ ہوکس ہوتا ہے بہت سیلیبرٹیز کے ساتھ ایسا کوئی کر رہا ہے اس طرح سے ہمیں چھوڑ کے چلے جانا تھوڑی ذات دیتی ہے لیکن نیتی کے آگے ہم سب مجبور ہیں حالات کے آگے مجبور ہیں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی شری دیوی ہمارے بیچ نہیں ہیں آخر چوون سال کی عمرہ ہی کیا ہوتی ہے زندگی کو الویدہ گینہ ورشتہ فلم پدرگار اور فلم سمکشک پردیپ سردانہ جی اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور پردیپ جی نے بہت وقت گزارا ہے شری دیوی کے ساتھ کافی اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی فلموں کی سمکشائے انہوں نے کی ہیں ہم ان سے بات کریں گے ممبئی سے بہت سارے بولی وڈ کے مہمان ہمارے ساتھ جل رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شری دیوی کے ندھن سے سینما سے پیار کرنے والا ہر شخص آج صدمے میں ہیں مہانگائی کا لطا منگیشکر سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے شری دیوی کے لیے گائے اپنے گیت کو یاد کیا انہوں نے کہا کہ چاندھنی فلم کا گانا میرے ہاتھوں میں نونو چھوڑیاں ہیں ان کا پسندیدہ گیت ہے سنیے اسی باتچیت کا ایک چھوٹا سا اہم حصہ آپ کو کونسا کونسا ڈانس اچھا لگتا ہے کونسی ایکٹنگ کونسی فلم آپ کو ایسا لگتا ہے لطا جی کہ ہاں یہ وہ دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئی جیسے انگلیش انگلیش کے آپ نے خود فون کر کے تعریف کی جو پرانی فلم ہے شری دیوی جی کی رہی اس میں مجھے ان کا یہ میرے ہاتھوں میں نونو چھوڑیاں بہت ہی اچھا لگا تھا اور اسی پچھر میں ایک ڈانس تھا جہاں وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے چونکہ اس کو وہ جانے کے لیے کہتے ہیں گھر سے اور وہ پریشان ہوتی ہے اور وہ جا کے وائٹ ڈریس پین کے انہوں نے دانس کیا تھا اور وہ تھوڑا ٹیسیکل دانس تھا اور وہ بہت اچھا کیا تھا جی جی نونو چھوڑیوں کا آپ نے ذکر کیا رہا اور واقعی لطا جی ہم نے بھی کہا کہ وہ ہر گھر میں ہر شادی میں بجایا جانے والا ایک گیت تھا جس میں خوب دانس ہوتا تھا لڑکیاں محلائیں گھر کی عورتیں خوب ڈانس کرتی تھی دکشن سے لے کر بولی وڈ تک اتر تک لطا جی شری دیوی جی نے وہاں بھی وہ سپرسٹار رہی یہاں تو پہلی لیڈی سپرسٹار کا انہیں خطاب بھی ملا گائیکی میں جس طرح سے آپ نے سروچہ استان حاصل کیا اپنی انڈسٹری میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شری دیوی جی کو ہم اس استان پر رکھ سکتے ہیں شری دیوی جی ہم سبھی کے بیچ نہیں رہی اور اس وقت ہمارے ساتھ گوویندہ جی ہیں گوویندہ جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ خبر کب ملی آج صبح مجھے جیسے پتہ لگا کہ یہ اتن ہو گیا شری دیوی جی کا میں میرے پورے گھر پریوار کے طرف سے آدھرنیا بونے کبور جی اور انیل کبور جی کے پورے پریوار کو میں کھیت پکٹ کرتا ہوں اور اس وقت ہمارے ساتھ گوویندہ جی ہیں کرتا ہوں کہ شری دیوی جی کے آتما کو شانتی پلے اور مجھے وشواس نہیں ہوا بہت دکھو آئی ہے سر کسی کو بھی وشواس نہیں ہوا کیونکہ صرف چھو 54 یارز کی ہیں وہ اور ہمیشہ جب بھی ملتی ہیں مسکراتی ہوئی ملتی ہیں سادگی بری ہیں آپ اپنی انبھو اگر کچھ ہم ہمارے ساتھ باٹھ پائیں فلم شریدیوی جیسی کلاکارا دیکھنے ملے گی ان کی جو فلم تھی پہلی فلم سے لے کر تو آخر فلم تک ان کی وہ سدہ وقت کامیاب رہی اور یہ دور رہا پرنسو ایسا ہوگا یہ سوچا نہیں تھا تو یہ تھے گوویندہ جی جنہوں نے اپنے انبھو ہمارے ساتھ ساجہ کیے اور بتایا کہ کس طرح شریدیوی جی تھی اور انہوں نے کس طرح سے وہ شوٹ پورا کپورا ختم کیا تھا ہمارے ساتھ اس سمیں بہت سارے مہمان جڑ چکے ہیں ہم آپ کو سیدھے ممبئی لیے چلیں گے ممبئی سے ہمارے ساتھ شیکھر سمن جی ہیں ناصر عبداللہ جی ہیں ریفتی جی چنلی سے ہمارے ساتھ ہیں مکیش جی ہمارے ساتھ ہیں مکیش تیاغی جی جو کی گروگرام سے ہیں لیکن پردیب جی کوئی آپ نے بہت وقت گزارا ساتھ میں رہے کام کیا سمکشائیں لکھی فلموں پر آپ نے ان کی سمکشائیں لکھی لیکن کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کو بھلائے نہیں بھولتا لیکن ان کے ساتھ قریب پچھلے تیس سالوں میں کئی وار ملنا ہوا کئی وار ان کو انٹرویو کیا ان کی شوٹنگز میں بھی جاتا رہا ہے ابھی موم کے سامنے بھی ملا اور صدما کے سامنے میں انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل میں جب فلم نکھائی گئی تھی نائنٹی ایٹی تھری میں تک پہلی وار چھوٹی سے ملاقات ہوئی تھی اس کا پھر جائپور میں ان کی فلم کی شوٹنگ نگاہیں کے دوران بات ہوئی تھی نگینا پارٹ ٹو تھی نگینا کا سیکویل تھی تو میرے کو ان سے جب بھی بات کرتا سب سے اڑی بات یہ لگتی تھی ہم کو ایک بڑے چلبلے چنچل اندار میں ان کو دیکھتے رہے لیکن وہ جو کیمرے کے سامنے تھی وہ اور تھی اور کیمرے کے پیچھے دوسری شریدیوی ہوتی تھی ایک الگ طرح کی شریدیوی آپ کو دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ وہ ایسی شریدیوی ہے سب سے اڑی بات ان کی دوسری یہ لگتی تھی کہ وہ بہت ہی کم بولتی تھی نپا طلاب بولتی تھی اور کہیں کوئی کنٹروورسی میں نہیں پڑتی تھی کوئی بھی سوال پوچھی آپ ان سے وہ کہتے تھی کنٹروورسی سے تھوڑا دور رہا جائے یہ ان کے بڑی خاص بات ہے میں ان کو کتنی بار پوچھا کوئی بات مجھے ایک بڑی بات یاد آ رہی ہے ان کی ایک بار میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بات تک پہنچیں گی نہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں ایسی فلمیں نہیں کروں گی کبھی کہ مجھے فلمیں نہیں چل رہی مجھ جبرسی فلموں میں لیا جا رہا ہے تو میں خود سنیات لے لوں گی میں تب ہی کام کروں گی جب مجھے اچھے کام ملے گا اس وقت ہمارے درشکوں کو آج تک پر جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی بات جو آپ کو سب سے دل کے قریب شریدیوی جی اور آپ کی لگتی ہے پلیز بتائیں ہر کلاکار کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے اور اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے پلیز شریدیوی جی کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو ہم پردے پہ انہیں دیکھتے تھے اور جو ذاتی طور پہ جو ان کی ایک چھوی تھی جو ان کا ایک اکس تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ہی وپریت تھے اور یہ کرافٹ بہت کم ایکٹرز میں ہوتا ہے یہ ڈیٹیچمنٹ کا سوچ آن سوچ آف کہ آپ جیسے ہی کیمرے کے سامنے گئے آپ نے کردار کا کردار کو آپ سمجھ کے آپ کردار بن گئے اور جب آپ باہر آئے تو آپ جو ہیں وہ ہیں پر دو وقتتو یا دو کردار اتنے جودہ ہو سکتے ہیں اتنے الگ ہو سکتے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا کیونکہ اکثر جن کو آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں ان کی کچھ خاصیت یا کچھ گن جو ہیں وہ ویکٹیگر جیون میں بھی شامل ہوتے ہیں جو شریدیوی جی میں بلکل نہیں تھا وہ ہمیشہ مونوسیلوک رہتی تھی ہاں یا نام جواب دیتی تھی آدھا مسکر آتی تھی آنکھیں نیچی کر کے باتتی کرتی تھی اور سکرین پہ بلکل الگ ایسا لگتا تھا کہ پورا سکرین جگمہ گا گیا اور بہت کم لوگوں کے یہ پرسونہ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ سکرین پہ آئے تو پورے سکرین کو بھر دیں یا ان کے آنے سے یا ان کے جب وہ ایک خاص طرح کا ایک سینز کریں تو گوز بمس ہو جائے سیٹنگ از این آڈینس آپ کو گوز بمس تھرو آؤٹ آتے رہے تو گوز بم مومنز جو ہیں وہ شریدیوی کے حوالے سے جب بھی انہوں نے اتنی طرح اور اتنی مختلف فلمیں کی اس کے ذریعے ہم لوگوں کو وہ ایکسپیرینس ہوا ہم لوگ وہ محسوس کر پائے کہ ایک علاقار کس حد تک آڈینس کو کہاں تک اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے شریدیوی جی کی خاصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے کبھی مجھے نہیں لگتا ہے سٹارڈم کے لیے کام کیا ہمیشہ کر رہے تھے بلکل اور بات کریں گے بہت سارے مہمان ہیں سب کے ایکسپیرینسز یہاں ہم لے لیں نغمہ جی بھی ہمارے ساتھ جھوٹ چکی ہیں نغمہ آپ ایک کلاکار کے طور پر شریدیوی جی کو کس طرح سے یاد کرتی ہو کوئی پرسنل آپ کا ایسا انٹریکشن ہے جس سے آپ ہم سے آج شیئر کرنا چاہے ہیں پرسنل انٹریکشن تو دوسرے سے جو الگ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ میرے فادر نے ایک پروڈیوز کی تھی جس میں انہوں نے کام کیا تھا اور تب میں بہت چھوٹی تھی تو زاہر سی بات ہے کہ وہ بچوں سے ان کو بہت لگاو تھا اور خاص کر سے مجھ سے لگاو ہو گیا اور کافی سالوں تک ہم بہت قریب رہے ان کی بہن جو تھی میری بہت اچھی سہلی تھی تو کئی سارے آؤٹڈور پہ بھی ہم ساتھ میں گئے اور اس کے علاوہ شوٹنگ کے علاوہ بھی ہم ساتھ رہتے تھے اور تو اس لیے مجھے ان کے بیتگت طور پہ وہ کیسی تھی اور کس طرح سے تھی تو وہ دو الگ ان کے پہلو جس طرح سے شکھر جی نے بھی بتایا کہ وہ سکرین پہ ایک دم الگ تھی اور otherwise personally بہت ہی الگ تھی she was very child like in person جن لوگوں کو جانتی دی جن کے ساتھ میں وہ نزدیکی ان کا رشتہ تھا تو ان کے ساتھ میں وہ بہت ہی مطلب اس طریقے سے تھی اور جب فلم میں کام کر دی تھی وہ جب کیمرہ کے سامنے تھی تو بہت ہی electrify ہو جاتی تھی اور اپنے آپ کو پورے طرح سے اس رول میں immerse کر دی تھی بلکل کستوری جی یہ خاصیت تھی کہ وہ زیادہ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی خاص کر کے سیٹ پہ یہ نخمہ جی یہ بڑی ایسی بات ہے جو کافی interest پیدا کرتی ہے شریف دیوی جی کے بارے میں اور جاننے کے لیے کیونکہ شیکر جی بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ personal life میں پردیب جی نے بھی کہا کہ بہت ہی شانت بہت ہی اپنے اپنے میں رہنے والی لیکن جیسے ہی کیمرہ کے سامنے آتی تھی تو چھا جاتی تھی کستوری جی ساؤت میں بھی وہی جلوہ شریف دیوی جی کا اور جب بولی وڈ میں آئیں تو وہاں بھی اسی طرح سے چھا گئیں کوئی ایسی بات جو آپ کو ان کی بہت unique لگے الگ لگتی ہو کبھی آپ سے ملی ہوں کبھی آپ سے بات ہوئی ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں آج پہلے یہ بتانا چاہتی کہ میں اب تک یقین نہیں ہوتی کہ سری دیوی جی ہمارے بیچ میں نہیں ہے ٹملناڈو میں ہم لوگ تو سری دیوی جی کو ایک بولی وڈ ابھی نیتری کے ایسے تو نہیں دیکھتے ہم تو سری دیوی جی کو ہمارے دھرتی پورتری دیکھتے ہیں مانتے ہیں اور جس نے سارے ہندوستان کی پکچروں میں انتر آسٹری منچ میں اتنی کامیاب ہوئی تو ایسے لیک اب تک یقین نہیں ہو رہا ہے ایسے لیکن نہیں ہوتا ہے شری دیوی جی کو میں صرف ایک بار ملی ہوں کیونکہ اس کی زمانہ تو مجھ سے بہت پہلی تھی مدراز میں رہتے ہیں اور ہیسے لیکنی کامیاب ہوئی ہم سنی گیا آپ سے آئیں گے آئیں گے آپ کے پاس آتے ہیں ناصر جی کا ایک ریاکشن مگیش جی کا ریاکشن لے لیں جلدیل دی دو رہ گئے ہیں ناصر جی جس طرح سے کستوری جی نے کہا نغمہ جی نے کہا واقعی وشواس نہیں ہوتا ہمیں تو ابھی بھی یہ وشواس نہیں ہو رہا ہے اس خبر پر یہ واقعی ایسا ہو چکا ہے شری دیوی اب ہمارے بیچ نہیں ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں ناصر جی شری دیوی جی کو کیا یاد ہے آپ کی ان کے ساتھ جڑی ہوئی جی جناب ہندوستان کا ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ بہت ہی ہنر والی بہت ہی ورسٹائل ایکٹرس تھی مطلب یہ کہ سکرین کے پردے پہ شی وز کالڈ شیرنی شی وز ایکشلی لائک اٹائگر تو ان کا مطلب جو فوکس تھا وہ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ان کی جو اچھا ہوتا تھا دوسری بات یہ تھی میری حالی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اٹھا ایفیشنی وینت اتھا دلائک می فیشن شو تو میں نے ان سے تھوڑا سی بات کی تو میں نے کہا وہ انگلیس و انگلیس آپ کی بڑی اچھی فلم تھی مجھے بڑی اچھی لگی اور میں نے انہوں نے جو سب انہوں نے مل گیا تو میں نے ان سے کہا ایک اور فلم ہے میں نے بھی ایک ریوتی کے لئے ایک فلم ایفیلن کے لئے گا کیا فلم کیا بھی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہت ہی جاندار عورت تھی بلکل بلکل ناصر چی اور دیکھئے جتنے آپ نے اچھے دل سے آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ نے کہا بھی دیا ان سے اور ایک خواہش بھی آپ کے ادھوری رہ گئی واقعی یہ بہت بہت میں بہت بے شرم ہوں نہیں یہ صاف دل کے آپ اچھے انسان ہیں اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے مکیش جی کیونکہ جلدی سے شیکھر جی کے پاس جائیں ایک رییکشن آپ کا بھی لے لیں کوئی ایسی یاد مکیش جی آپ کی جو یہاں سبھی لوگ سارے آپ کے ساتھی لوگ شیئر کر رہے ہیں اور بڑی اچھے اچھی باتیں ہمیں پتا چل رہی ہیں کچھ آپ ہم سے شیئر کرنا ہمارے درشکوں کو بتانا چاہے جی دیکھیں ہونہار بیروان کے ہو چکن پات تو وہ بچپن سے چار سال سے جس پرتبہ شالی تھی وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کتنے فلموں میں اکان کیا اور مجھے لگتا کہ دنیا جو بھی بولیوڈ کو چاہتے ہیں شریدے بھی شاید ان کے پرثم استان پر ہوں گی وہ ایک سپر اسٹار تھی فلم انڈسٹری کی جو کی ہیرو کو موسٹلی ہیرو ڈریون فلم ہوتی ہیں وہ ایک ایسی مہیلہ تھی جو اپنے کندے پر لے کر پوری فلم کو آگے لے کے بڑھتی تھی ایک فلم نہیں انہیں تمام فلم کریں ان کو کئی ایوارڈز ملے فلم فی ایوارڈ ملے ان کو پدم شریم ملی تو مجھے لگتا ان کا ریکنگیشن ان کے الپ آئیو میں بھی بہت زیادہ ملا ہے ان کو اور وہ ڈیزر کرتی تھی چارلی چیپلن کا ایک کریکٹر ہو تو اس میں دانے میں کھلیتی تھی ان کو ایک سو تین ڈیکری کا بخار تھا تو میں ان سے پہلی بار میں ایکچولی جانتا ہوں سندیپ مارواز جی کو جو میرے دوست ہیں جن کے بیٹے کی شادی میں یہ گئی ہوئی تھی وہ میرے پریوارک مطر ہیں پہلی بار میری ملاقات ہوئی تھی گوہ فلم فیسٹویل میں شریدیوی جی سے مجھے ایک چھوٹی سی قویدہ لکھی ہے اگر آپ موقع دے تو میں پڑھ دو چھوٹی سی ہے وہ چاند نینہ رہی گہرہ صدمہ دے گئی زندگی بہت چالباز نکلی سب سے جدائی دے گئی بہت لمبے جینے باقی تھے بڑی جلدی آخری راستے پہ چل گئی کاش کوئی مسٹر انڈیا ہمت والا یا موالی آئے اور وہ نگینہ مجھے پھر سے توفہ واپس دیکھے جائے مگر جی بہت خوبصورت میں نے بہت اچھا بہت خوبصورت ساری فلموں کو آپ نے شامل کر لیا ہے شیکھر جی شیکھر جی شریدیوی کو آپ فلم انڈسٹری میں فیمیل ایکٹر میں کہاں ریٹ کرتے ہیں سروچ ابنیتریوں میں سے ایک تمام جو بہتر ابنیتریوں مانی گئی ہیں نرگیش جی مینہ کماری جی مدھوبالا جی وحیدہ رحمان جی ریکھا اور شریدیوی اس شریدیوی کی وہ ایکٹریس ہیں بلکہ یہ کہنا شاید اتیشیوکتی نہیں ہوگی کہ وہ راشتی دھرور ہیں اور اس لحاظ سے ہم نے ایک پورا ہی ایک نگ اور ایک نگینہ کھو دیا ہے سو کہتے ہیں شیوز ایویلیبل آسٹ اور ایک پرائیسلیس جیم تھی میں نے کہا کہ شی نیور ران آفٹر سٹارڈم سٹارڈم ران آفٹر ہر اور اس وجہ سے ان کی جو شخصیت تھی وہ اور لوگوں سے الگ تھی جدہ تھی اور اپنے کرداروں کے ذریعے انہوں نے جس طرح سے اپنے کیاریکٹرز کو جیوند کر دیا پردے پہ خاص طور پہ جو رول انہوں نے صدمہ میں کیا تھا اور میں صبح بھی کہہ رہا تھا لمحے میں یہ بہت کامپلیکس کیاریکٹرز ہوتے ہیں یہ وہ کیاریکٹرز نہیں ہیں کہ آپ سٹ پہ آئے لائنز دیکھی کہہ دیا گانے وانے گائے اور چلے گئے جس شدت کے ساتھ اور جس کنوکشن کے ساتھ انہوں نے یہ رولز ادا کیا شری دیوی ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن یہ سارے کردار ہمارے بیچ رہیں گے اور شری دیوی بھی ان کرداروں کی وجہ سے ہمیں یاد رہیں گے بلکل شیکھر جی جب تک دنیا زندہ جب تک فینس زندہ ہیں تب تک ان کا کام اور ان کا ہنڈر زندہ رہے گا تو سبھی مہمانوں کے پاس ہم ایک بار پھر سے آئیں گے پھر ان کے ایکسپیرینسز سنیں گے کس طرح سے وہ شری دیوی کو دیکھتے ہیں وہ نگینہ چاندنی جیسی شری دیوی چلی گئے دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی